حیال الفلاح وَالْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَاستَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّا خَيْرَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُمَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَبَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّارِ فعوذ بالله السبيل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُل هَلْ يَشْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَبَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ اسلامی اردینی بھائیو عزیز طلبہ اور محترم اسعزہ اکرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعہ کے خدبے میں امام شافعی کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور سلسلے کلام اس بات پر ختم ہوا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ میں ان کی والدہِ محترمانِ علم کے تائیں جو والحانہ شوق اور علم حاصل کرنے کے لئے جو صحیح تڑپ اور جستجو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے اس تڑپ اور جستجو کے ساتھ انہوں نے شریعت کا اور دین کا علم حاصل کیا جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لئے کہاں کہاں جا سکتے ہیں کیا کیا کوشش کر سکتے ہیں کیسے علمِ دین حاصل کر سکتے ہیں آپ تو انہوں نے مختصرن جواب دیا تھا کہ میں اسی طرح سے علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جس طرح سے کسی خاتون کے پاس صرف اس کا اکلوتا بیٹا ہو اور وہ گم ہو جائے تو جس ماں کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے وہ اس کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں جا سکتی ہے کوئی دروازہ کوئی چوکھٹ کوئی گلی وہ چھوڑے گے نہیں چھوڑ سکتی ہے کہاں اسی طرح سے میرے اندر یہ لگن ہے یہ تڑپ ہے یہ جستجو ہے کہ جس شوق کے ساتھ میں علم حاصل کر رہا ہوں میں نے یہ مناسب سمجھا کی امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس امت کے جو اولین لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے جانتے ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے انہوں نے یہ دل دیئے علم دین کیسے حاصل کیا ہے ان کے دل و دماغ کے اندر دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لئے یہ کتنی لگن تھی کتنی تڑپ تھی کتنی جستجو تھی شاید آپ کے سامنے بھی اس تعلق سے کچھ باتیں رکھ دی جائیں تاکہ اس امت کے مردوں کے اندر بھی اور خواتین کے اندر بھی علم حاصل کرنے کی وہ ترب اور جستجو پیدا ہو سکے جو ہماری اس امت کے اولین لوگوں کے دلوں میں تھی کہ انہوں نے کس طرح سے دین اور شریعت کے علم کو پہنچایا ہے اور کس قدر بلند حمتی کا ثبوت دیا ہے عظم و حوصلے کے ساتھ علم حاصل کیا ہے ہم شاید تصور نہیں کر سکتے اس کی ایک مثال میں آپ کو مشہور صحابی رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی آفتہ اور آپ کے چچا ذات بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مختلف صحابہ کے پاس حدیثیں چھوڑ کر گئے ان کو کیسے اکٹھا کیا ہے کیسے ان کو یاد کیا ہے کیسے حاصل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مجھے یہ احساس ہوا چونکہ یہ کم سن تھے اور بہت ساری حدیثیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں لہذا کسی بھی طریقے سے ان حدیثوں کو حاصل کیا جائے اور اس کے لئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک انساری شخص کو راضی کرنا چاہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہم دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم حاصل کرسکیں اللہ کے رسول کی حدیثیں زیادہ زیادہ یاد کرسکیں لیکن کہتے ہیں کہ اس انساری شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ سوال کر لیا تعجب کی انداز میں ہے کہ ابن عباس مجھے تم پر تعجب ہوتا ہے کہ کیا تم یہ محسوس کرتے ہو کہ آگے چل کر لوگوں کو تمہاری حاجت ہوگی تمہاری ضرورت ہوگی تمہارے پاس علم سیکھنے آئیں گے تم سے مسئلہ مسائل پوچھنے کے لئے آئیں گے جبکہ اس وقت اس عمت میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بڑے بڑے حدیث کے عالم موجود ہیں تم یہ محسوس کرتے ہو کہ کسی وقت تم سے لوگ فتوہ پوچھنے آئیں گے مسئلہ دریافت کرنے آئیں گے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری ہم جیسے کمسن بچوں کی اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کسی نے کہا کہ بارہ سال تھی کسی نے کہا تیرہ سال تھی زیادہ زیادہ پندرہ سال عمر رہی ہوگی جس وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مفات ہوئی ہے لیکن اس بچے کے دل میں ہمت ہی حوصلہ تھا لیانا کہتے ہیں ابن باس فترکتو داکا انساری کا ساتھ میں نے چھوڑ دیا کہ یہ شخص میرے ساتھ علم حاصل کرنے کیلئے تیار نہیں ہے یہ میرا ساتھ نہیں دے سکتا ہے وَاقْبَلْتُ اَسْأَلُوا اَسْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رسول کے صحابہ کے پاس جانے لگا ان کی طرف متوجہ ہوا ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ان کو حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کاروائی شروع کر دی خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں اِن کَانَ لَيَبْلُغْنِي الْحَدِيثِ رَجُلْ فَعَاتِي بَابَهُ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے سلسلے میں مجھے یہ علم ہوتا تھا کہ فلا شخص کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے صحابے اس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے تو کہتے ہیں کہ میں خود چل کر اس کے دروازے پر جاتا تھا وَهُوَ قَائِلٌ جبکہ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہا ہوتا تھا سو رہا ہوتا تھا لیکن یہ اس کے دروازے پر پہنسنے کے بعد اس شخص کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اس کے آرام میں خلل پیدا رہی کرنا چاہتے تھے لہذا کہتے ہیں فَأَتَوَسَّدُوا رِدَائِيَ الْعَبَابِهِ میں اپنی چادر بچھا کر اس کے دروازے پر لیٹ جائے کرتا تھا چادر بچھا کر چوکٹ پر لیٹ جائے کرتا تھا اور کہتے ہیں یہ ہوتا کیا تھا تَسْفِي أَرِّهُ عَلَيَّ مِنِ الْتُرَابِ کہتے ہیں کہ گرم گرم ہوا کے تھپے مٹی کے ساتھ میرے چہرے پر لگتے تھے دوپر کا وقت ہوتا تھا چالیس ڈگری بیالیس ڈگری پیتالیس ڈگری ٹمپریشن ہوتا رہا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مدینہ میں اتنی زیادہ کسرت بھی نہیں تھی درختوں کی جہاں سایاں مل سکے لہذا دوپہر کی اس گرمی میں لوکے تھپیڑے چہرے پر آکے لگتے تھے اور یہ یہ شخص دروازے پر لیٹا ہوا ہے تو گھر کی اندر جو شخص ہوتا تھا وہ اپنی کسی ضرورت سے باہر آتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحب زادے ہماری چوکٹ پر پڑے ہوئے ہیں اس طرح سے کیا مسئلہ ہے کیا بات ہے لہذا وہ کہتا تھا کہ ماں جا ابھی کا ابن عباس یہ بتاؤ کہ کس سلسلے میں تم میرے پاس آئے ہو اور اگر تم کو کوئی ضرورت تھی کوئی حاجت تھی میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی کہا اللہ ارسلتا علیہ فعاتی کا کہ آپ کسی شخص کو بھیج دیتے کی ابن عباس نے آپ کو یاد کیا ہے تو میں خود اس شخص کے پاس حاضر ہو سکتا تھا آپ کوئی آنے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر ابن عباس چاہتے اعلان کرا سکتے تھے مدینہ کے اندر جتنے لوگوں کے پاس اللہ کی رسول کی حدیث ہے وہ سارے لوگ میرے پاس حاضر ہو جائیں میرے پاس آئے تو کوئی شخص میں سمجھتا ہوں کی انکار نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا جو مرتبہ تھا سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی رسول کی رشتے دار ہیں آپ کے چسزات بھائی ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارہ نہیں کیا لہذا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے کہتا تھا کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق کیونکہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اصولی بات ہے کہ پیاسہ کنے کے پاس جاتا ہے کنہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے میں ہی تمہارے پاس المحصل کرنے کے لئے آؤں فَأَسْأَلَهُ وَنِ الْحَدِيثِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ کر تم سے دریافت کریں تو آپ تصور کیجئے کہ صحابی رسول نے لوگوں کی چوکھٹوں پر سو سو کر تکلیفیں اٹھا کر اس طرح سے علم دین حاصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھی کی ہیں آج ہم تصور کر سکتے ہیں یہ ہمارے اندر اتنی حمد ہے یہ اتنا حسلہ ہے یہ ذوق ہے یہ شوق ہے ہم تو ایسی مجلسوں سے روحے فرار اختیار کرتے ہیں جہاں علم حاصل کرنے کی ساری آسائشیں موجود ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو ہماری بدذوقی کا عالم یہ ہے کہ ہم وہاں حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ علم بٹھ رہا ہے وہاں علمی گفتگو ہو رہے ہیں علمی بات بتائی جا رہی ہے ہم ایسی مجلسوں سے ہزار بہانے اختیار کر لیتے ہیں حاضر نہ ہونے کے لئے یہ تو ہمارا ذوق ہے یہ ہمارا شوق ہے لیکن اس امت کے جو اولین لوگ تھے ہمارے رہنما تھے ہمارے پیشوا تھے انہوں نے یہ علم دین کتنی مشقتیں اٹھا کر جمع کیا ہے کٹھا کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اور آگے چل کے یہی صحابی کہتے ہیں کہ جس انساری شخص سے میں نے یہ بات کہی تھی شروع میں کہ تم بھی میرے ساتھ اس مہم میں شریک ہو جاؤ تاکہ ہم اللہ کے رسول کی حدیث نہیں کٹھی کر سکیں اللہ رب العزت نے اس انساری شخص کو زندگی عطا فرمائی یہ زندہ رہا اور واقع یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا علم کٹھا ہو گیا کہ لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوتے تھے حلقہ ہوتا تھا اور مسئلہ مسائل دریارت کرتے تھے اس وقت یہ شخص کو محسوس ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مستزیادہ عقل من انسان تھے انہوں نے عقل کی بات کی تھی میں ہی غلطی پر تھا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہماری ضرورت کس کو ہوگی ہمارے پاس کون علم حاصل کرنے آئے گا لیکن اس کے برعکس ہوا کہ واقعی لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم شریعت علم دین حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے یہ تھا ہمت ہمت تھی حوصلہ تھا عزم تھا ارادہ تھا کہ لوگوں کی چوکھٹوں کی خاک چھان چھان کے اس صحابیہ رسول نے علم دین حاصل کیا اور آج تک ہم اس کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ایک مثال اور آگے چلتے ہیں جلیل القدر تابعی ہیں جنہیں مکہول شامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شام کے بڑے علماء اکرام میں ان کا نام آتا ہے حدیث کے بڑے عالم ہیں فقہ کے بڑے عالم ہیں دوسری صدی حجنی کے یہ عالم ہیں لیازہ کہتے ہیں اپنی سلسلے میں او تختو بی مصر مصر میں یہ کسی خاتون کے کون تھے غلام تھے یعنی اس وقت کے حساب سے سماجی درجہ یا مقام ان کا سب سے نچلا ہوتا تھا سماج کے سب سے نچلے طبقے سے ان کا تعلق تھا کہتے ہیں کہ میں ایک خاتون کا غلام تھا اللہ رب العزت نے احسان یہ کیا کہ اس خاتون کے دل میں رحم آیا اور اس نے مجھے آزاد کر دیا مصر کے اندر کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا فَلَمْ عَدَى بِهَا عِلْمًا اللہ حَوَيْتُهُ فِي مَا عُرَا کہتے ہیں کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء اکرم تھے جہاں جہاں مجھے یہ علم تھا کہ یہاں کوئی عالم دین موجود ہے میں نے مصر کی ساری سرزمین میں چل کر علم حاصل کیا اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ آتَيْتُ الْعِرَاق پھر سفر کی مشرقتیں برداشت کرتے ہیں میں عراق پہنچا اور عراق پہنچتے ہیں کہ میں اس کے بعد عراق سے مدینہ آیا ثُمَّ آل مدینة فَلَمْ عَدَى بِهِمَا عِلْمًا إِلَّا حَوَيْتُهُ فِي مَا عُرَا کہ عراق اور مدینہ میں بھی میں نے کوئی عالم دین ایسا نہیں چھوڑا جس سے علم دین حاصل لکھیا ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ آتَيْتُ الشَّام اور اس کے بعد میں شام گیا فَغَرْبَلْتُهَا اور میں نے سرزمین شام کو بھی چھان مارا غربلا کا لفظ عربی میں چھلنی سے چھاننے کے لئے آتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا مقام کوئی ایسی جگہ کوئی گلی میں نے نہیں چھوڑی جہاں میں دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لئے گئے لو تو اس آزم اور حاصلے کے ساتھ ہمارے اصلاف نے علم حاصل کیا ہے جہاں بھی علم موجود ہے وہاں وہ لوگ پر جائے کرتے تھے تاکہ اس امت کے لوگ آکے چل کے یہ تانہ نہ دیکھئے یہ جاہل لوگوں کی امت ہے انپر لوگوں کی امت ہے یہ اہل علم کی امت ہے یہ علم کا مقام ہے ہماری شریعت کے اندر ہمارے دین کے اندر ہمارے اصلاف ہماری طرح سے علم سے غافل نہیں رہے جس طرح سے ہم نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے اور اسی طرح سے دیکھئے کس ہمت اور حاصلے کے ساتھ ہمارے اصلاف علم حاصل کرتے تھے مشہور محدث ہیں شعبہ ابن الحجاج اور ان کو علم حدیث خاص طور سے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا جو علم ہے علم الجرہ و تعدیل جس کو کہا جاتا ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے حدیث ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے اس کے امام ہیں اور لوگوں نے کہا امیر المؤمنین فی الحدیث فی زمانہی اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے شعبہ ابن الحجاج انہوں نے کس شوق کے ساتھ علماثل کیا ہے کس ہمت اور حاصلے کے ساتھ علماثل کیا ہے کہتے ہیں کہ کسی موقع سے انہوں نے سنا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے ہمیشہ جستجور یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی حدیث جہاں بھی مل جائے وہ وہاں تک پہنچ جائے لیکن کسی موقع سے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول کی فلا حدیث آپ نہیں سن سکیں لیازہ فجالا یقولو وہزناؤ افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ کتنے افسوس کی بات کتنے غم کی بات ہے میرے لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث مجھے اس کا علم نہ ہو سکا کس خدر افسوس کی بات اور کہتے ہیں کہ انی لعذکر الحدیث یفوتنی فامرزو کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات یاد آجاتی ہے کہ مجھ سے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث چھوٹ گئی ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہوں مجھے وہ حدیث حاصل نہیں ہوئی ہے تو کہتے ہیں فامرزو تو میں بیمار ہو جاتا ہوں طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ مزاز تھا ہمارے اولین لوگوں کا یہ کوئی علمی چیز ان سے فوت ہو جائے کرتی تھی حدیث رسول حاصل نہیں کر سکے کسی وجہ سے اتنے زیادہ فکرمند ہوتے تھے اور اتنی پریشانی ان کو ہوتی تھی کہ وہ بیمار ہو جائے کرتے تھے لیکن ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے موجودہ زمانے کے لوگوں کا مزاج کیا ہے ہم علم سے راہ فرار اختیار کرنے کے بہانے ڈونٹے ہیں ہمارے گھروں میں بچے بچیاں بچے کی دماغ میں آیا کہ آج اسکول نہیں جانا ہے لہذا والدین آسانی سے یہ بات قبول کر لیتے اس کے لئے حضرت علیہ السلام تلاش کر دیتے ہیں اپلیکیشن لکھ دو کہ بیمار ہو گئے آج بیمار ہم اسکول نہ جانے کے لئے مدرسہ نہ جانے کے لئے علمی مجلسوں میں حاضر نہ ہونے کے لئے بہانے ڈھونٹے ہیں اور عموماً یہ بہانہ چلتا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے یہ ہمارا مزاج ہے یہ ہمارا ذوق ہے یہ ہمارا شوق ہے ہمارے اسلام کا شوق کیا تھا علم حاصل نہیں ہوا اس وجہ سے بیمار ہوتے تھے اور جہاں علم مل رہا ہے وہاں فوراً حاضر ہوا کرتے تھے اس لئے کہ بعد میں ان کو تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہوگی علمی بات اگر چھوٹ گئی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ راحت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم علم مجلس سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے صرف دو چار منٹ کے لئے مسجد میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ فرق ہے ہمارے ذوق اور شوق کے درمیان اس امت کے اولین لوگوں کے ذوق اور شوق کے درمیان سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان اتنا غمزگاہ اتنا غمزگاہ کہ بیمار ہو جائے کب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب اس کی سب سے زیادہ پسندید چھوڑ جاتی ہے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے چھوڑ جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے اس وقت انسان بیمار ہوتا ہے لے آگا آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوسف علیہ السلام کے بھائے یاقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بیج دی نہیں ہے ہمارے ساتھ کھیلے گا کجے گا تو اسی تفریع کرے گا یاقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا انی لا يحزنونی انتظہبو بھی کہ میرے لئے رنج کی بات ہے رنج کی بات ہے کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ اس لئے کہ میری آنکھوں کا تارہ ہے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں غرفت کرتا ہوں میں اپنی نگاہوں کے سامنے سے اس کو جدہ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو انسان کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ چیز اگر فوت ہو جائے یا جدہ ہو جائے تو اتنی اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیٰذا اس امت کے لوگ اسی لئے علم کی بات کوئی چھوٹ جاتی تھی فوت ہو جاتی تھی تکلیف ہوتی تھی ان کو پریشانی ہوتی تھی ان کو لیکن آج ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوتی وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ ہے ہمارے دل میں وہ ذوق نہیں ہے وہ شوق نہیں ہے وہ الفت اور وہ محبت نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لئے کہ ہم بھی پہلک جائیں اور اس امت کی پسواندگی کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں کہ ہم سب سے پچھڑے ہوئے طبقے میں شمار ہونے لگے ہیں یہ ہمارا علمی حال ہے اور مزید اسٹی مثالوں میں سے ایک اور عالم دین ہے اور یہ چوتھی صدی حجری کے عالم ہے عبداللہ ابن جعفر ابن درست ہوئے عربی زبان کا ایک علم ہے قواعد کا علم نہ ہو اس کے امام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے والے ہیں لیٰذا علمی ذوق اور شوق دیکھئے کہ علمی مجلسوں میں کیسے حاضر ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم علی ابن المدینی علی ابن مدینی یہ کون ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترامی حدیث کے بڑے عالم لہذا کہتے ہیں کہ ہم علی ابن مدینی کی علمی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے آسر کے وقت اپنی جگہ لے لیا کرتے تھے درس کب ہونا ہے علمی مجلس کب لگنی ہے کل سوہ کو علمی مجلس ہونی ہے لیکن آسر کے وقت ہم اپنی جگہ لے لیا کرتے تھے یہ علمی ذوق تھا یہ علمی شوق تھا اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے اس کے لیے حمد چاہیے اور آگے کیا بیان کرتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ کہ ہم رات بھر انتظار میں اس جگہ بیٹھے رہے کرتے تھے اس مجلس میں جو رات بھر انتظار کرتے تھے آپ تصور کیجئے کیا ہم اتنی زہمت اٹھا سکتے ہیں اتنی تکلیف علم کے لیے اٹھا سکتے ہیں اتنی پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہمارے والدین یا ہماری اولاد اٹھا سکتی ہیں جھل سکتی ہیں یہ عام انسانی طبیعت اور فطرت اور مزاج ہا لیکن ہم لگا سکتے ہیں لائن میں لگ سکتے ہیں لوگوں نے لائنیں دیکھیں گے لمبی لمبی نوٹ بندی کے دوران لوگوں نے دیکھا ہوگا چونکہ وہاں پیسہ ملتا تھا یا بریانی اور خورمہ کہیں تقسیم اور آوان لمبی لمبی لائن لگ سکتے ہیں لوگ جا کے لگا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم تو مادیت کے بندے ہیں مادیت کے بلام ہیں علم ہماری غزہ نہیں اس امت کے جو اولین لوگ تھے علم ان کی روانی غزہ تھی اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے سب کچھ یہ ہم ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ لوگ جینے کے لیے کھاتے تھے ضرورت دھرکہ مل گیا تو کھا لیا لیکن رات رات دھر علمی مجلسوں میں بیٹھ کر صبح کی مجلس کے لیے انتظار کرنا یہ عزم کی بات ہے حوصلے کی بات ہے حمد کی بات ہے اس کے لیے حمد چاہیے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کاش کے اس عمد کے آج کے لوگوں کے اندر بھی یہ روح پیدا کر دے یہ جذبہ یہ حوصلہ ہم کو عطا فرمائے کہ ہم اسی حوصلے کے ساتھ علم حاصل کرنے لگ جائے تو ہمیں دنیا کی قوم کوئی بھی قوم پیچھے نہیں کر سکتی ہے اگر ہمارے اندر یہ ذوق یہ شوق یہ حمد یہ حوصلہ آ جائے ہمیں کوئی بھائی کا لال نہیں ہے جو ہمیں پیچھے کر سکے یہ ذوق یہ شوق چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ عبداللہ ابن جاظر ابن درستویر رحمت اللہ علیہ نے اس کا ثبوت دیا ہے اور ان کے ساتھیوں نے اس کا ثبوت دیا ہے آئیے ایک اور امام اور ان کی زندگی کے سلسلے میں تفصیل ہی گفتو کر نہیں کیے گی امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ جو چار امام ہیں ان میں سے یہ چوتھیں امام ہوتے ہیں امام شافعی کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حمل چوتھیں امام ہے یہ خود اپنے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان کا علمی ذوق اور شوق کیسا تھا کس حمت اور حصلے کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیثوں کا علم حاصل کیا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لئے اور اس کی مجلس میں حاضر ہونے کے لئے فجر کی نماز سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا اور اس کے لئے کوئی جگانے والا نہیں تھا ان کو کوئی جگاتا رہا ہو ہمارے ہاں تو طلبہ کو جگایا جاتا ہے بیدار کیا جاتا ہے اور بلکہ میں یہ کہوں کہ سونے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کلاس میں پہنچنے کے بعد پہلی دوسری گھنٹی میں جگایا جاتا ہے کلاس میں طلبہ بیٹھے ہوئے وہاں بھی سو رہے ہیں کوئی ذوق نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے کوئی زندگی نہیں ہے ہماری زندگی میں اصل پوچھا جائے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے پڑھنے کی بس یہ کہ زبردستی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کلاسوں میں طلبہ کو حاضر کیا جا رہا ہے کہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں حاضری ہوتی ہے آنے لانے کے لئے پھر بھی وہ سارے طلبہ پیچھے رہتے ہیں اور سب سے اخیر میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں فجر سے پہلے اٹھایا کرتا تھا مجلس حدیث میں شریک ہونے کے لئے کہتے ہیں فتا فضو امی بسیادی میری ماں میرے کپڑے پکڑ لیا کرتی تھی کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے ابھی تو فضل کی ازان بھی نہیں ہوئی ہے زندگی ازان نہیں دیئے اندھیرہ ہے تم کہاں جاؤ گے اکیلے مجلس میں انتظار کرو فضل کی ازان تو ہو جائے لہذا کہتے ہیں کہ میں مجلس میں سب سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کیا کرتا تھا یہ تھے اس امت کے امام یہ تھے اس امت کے وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کی محنت کا ان کے اخلاص کا سیلہ دیا ہے آج ہم ان کو امام احمد بن حمل کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے ہمارے اندر بھی یہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ ذوق اور شوق پیدا کرنے کی اولین ذمہ داری جس کی ہے وہ گھر کی ماں ہے بچے کی ماں ہے وہ یہ کام آسانی سے کر سکتی ہے یا اگر اس کے لئے مشقت بھی اٹھانی پڑے بچے کے ساتھ تو ہمارے گھروں کی ماں کو اپنے بچوں کے اندر پڑھنے کا یہ ذوق یہ شوق پیدا کرنا چاہیے تب تو ہمارے بچے یہ اپنی مرضی سے مدرسے یا اسکول جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جائیں گے ڈنڈے کے زور پر ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد کے اندر ابن تیمیہ کی حوالے سے ایک واقعہ نکل کیا ہے اور خواتین غور سے سنیں کہ خواتین کی ذمہ داری کیا ہے خواتین کو کتنا خیر خواہ بچے کے طریق ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت اس کی پرورش کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا والدین کے درمیان اختلاف ہو گیا ہو سکتا ہے طلاق ہوتی ہے تب عموان ایسا مسئلہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہو اس وقت یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچے کی تربیت اس کی پرورش کون کرے گا ماں کرے گی یا اب باب کرے گا شریعت نے ایک متعینہ عمر میں پہنچنے کے بعد اختیار دیا ہے بچہ اگر وہ چھوٹا ہے گود میں تب تم آ کے ہی پاس رہے گا لیکن سن شعور کو پہنچنے کے بعد شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لہذا کہتے ہیں کہ کسی قاضی کے پاس یہ مسئلہ گیا قاضی نے بچے سے پوچھا کہ بچے بتاؤ تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو لہذا بچہ باپ کے ساتھ جانے کے لئے لہذا ماں نے اس موقع سے قاضی سے گزارش کی کہ آپ اس بچے سے دریافت کریں کہ آخر یہ اپنے باپ کے پاس کیوں جانا چاہتا ہے کیا رجی ہے اس نے اپنے باپ کو کیوں پسند کیا ہے لہذا قاضی نے اس بچے سے دریافت کیا کہ بچے یہ بتاؤ کہ تم باپ کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں اور ماں کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں کہا کہ ماں کے پاس اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے مدر سے بیچتی اور مدر سے جانے کے بعد وہاں کا مولد ہے جو استاذ ہے جو پڑھانے والا ہے وہ مجھے پیٹتا ہے مارتا ہے اور میں باپ کے پاس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ باپ کیا ہے باپ مجھے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بچے کھیلو یہ حق ماں کی اصل ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کے اندر یہ علم حاصل کرنے کی ٹینشن اور فکر اس کو زیادہ ہونی چاہیے تب تو یہ ہمارے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں تربیت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے گھر کی ماں زہمت نہیں اٹھانا چاہتی ہیں تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی ہیں بچوں کی تربیت ان کی پرورش کے لیے تو ذریعہ امت جاہل ہی رہ جائے گی پڑھ ہی لکھی نہیں ہو سکتی ہے اور کسی خاتون نے غیرت دلائی ہے خاتون ہے عورتیں اس نے غیرت دلائی ہے آپ مردوں کو غیرت دلائی ہے ہمت اور حوصلے کی بات کہی ہے کہ مسلمانوں کو ہونا کیا چاہیے اس نے کہا شائرے کی زبان میں کہا ہے شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو ارنے کا اگر شوق رکھتے ہو شاہین بننے کی کوشش تو شاہین کیا ہوتا ہے پرندوں میں طاقت ور پرندہ ہوتا ہے بعض یہ شکرہ جس کو کہا جاتا ہے خاتون کہتی ہے کہ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو یہ ہو تو کوئے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم کوئے بنے رہے ہیں ہمیں شاہین بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے اسلاح کی ہمارے آباؤ اور ذات کی روشن تاریخ ہے علم کے راستے سے علم کی راہ میں انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اور اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد علم دین ہم تک پہنچایا ہے ہمارے یہ اتنی واضح روشن مثالیں کسی امت کے لوگوں کے پاس نہیں جتنی ہمارے پاس ہیں لیکن ہم ان کو یاد نہیں کرنا چاہتے سننا نہیں چاہتے عمل نہیں کرنا چاہتے سب سے بڑی یہ پریشانی ہمارے اندر ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر علمی ذوق اور شوق پیدا فرمائے اور اس امت کی جہالت کو دور فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شافعی کے تعلق سے پھر گفتگو ہوگی ہوا آخر دعوانے الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے پیدا